بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو عبید کرتے ہیں خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کو اسٹ کامران اندر اور آپ دیکھ رہو آپ کا اپنا چینل ٹی کے کامران تھے دوستو آج میں آپ کو جو ہے ورس ایپ کی جو چند ایک بیسک سیٹنگز ہیں ان کے متعلق بتاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزر چکے کہ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکر شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری آرہانے والی نیو ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے تو دوستو ویڈیو ہم نے اوپن کر لیا ہے ویڈیو اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہ جو تھی ڈورس اوپر نظر آ رہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کا آپشن نظر آ رہا جاتا ہے وہ اوپر آپ نیو گروپ دیکھ رہے ہیں نیو براؤڈ کاسٹ ویڈیو میسج ٹھیک ہے دوستو لیکن آج کا ہمارا جو ٹوپک کہ وہ ہے سیٹنگ سیٹنگ پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہم سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کامران ہے در انفورمیٹیو چینلی اس نام سے یہ جو ہے وٹس ایپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں اس پہ جیسے کلک کروں گا تو ادھر آپ کو ایک کیمرے کا آپشن نظر آ گیا آپ اگر اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کیمرہ یہ گیلری کا آپشن نظر آ جاتا ہے اگر آپ گیلری میں سے کوئی بھی پیکچر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جسٹ ایسے کلک کر کر کے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو سیٹ کر کے آپ ڈن کے اپشن پہ اگر کر دیں تو آپ کا جو ہے یہ ڈی پی لگ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو یہ نیچے پینسل نظر آ رہے ہیں جس پہ نیم کامران ہے در انفورمیٹیو لکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ کلک کر کے اپنا نام مگرہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد آپ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے اباؤٹ اباؤٹ میں آپ جو ہے اپنے مطلق کچ بھی لکھ سکتے ہیں ادھر آپ اس پہ پینسل پہ کلک کریں گے تو ادھر آپ کو یہ نیچے سیلیکٹ اباؤٹ آگئے اس میں سے آپ ایٹ موویز ایٹ ورک کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا آپ اس پینسل کو کلک کر کے ادھر خود سے بھی اگر کوئی پویٹریو وغیرہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اچھی بات لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ کوئی اسلامی بات لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے لکھ کے سیو کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گی اس کے بعد د دوستو اگر بات کریں جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فون نمبر آگیا فون نمبر پہ آپ اگر کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے چینجنگ یور فون نمبر will migrate your account info group and setting ٹھیک ہے تو اگر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ادھر آپ اپنا جو ہے موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں وہ ہے پوچھ رہا ہے enter your old phone number with country code ٹھیک ہے پہلا جو جس نمبر پہ آپ کا اکاؤنٹ ورڈس ایپ کا بنہا ہوا ہے آپ وہ اپنے country code کے ساتھ جو ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد enter your new phone number with country code اور آپ جس نئے نمبر سے بنانا چاہتے ہیں آپ وہ اپنے country code کے ساتھ جو ہے دیکھے ادھر نیکسٹ کریں گے تو آپ کا نمبر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ آگیا اکاؤنٹ کو آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کو ساپ سے اوپر پرائیویسی کا اپشن نظر آتا ہے پرائیویسی کو ہم کلک کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ who can see my personal info ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہ کہتا ہے کہ کون جو ہے آپ کا personal information جو ہے وہ سین کر سکتا ہے if you don't share your last scene you won't be able to see other people last scene اکے دوستو last scene میں آپ دیکھیں last scene کو ہم کلک کرتے ہیں تو ایدھر ہم کو تین option نظر آتے ہیں everyone my content my contact nobody اگر آپ جو ہے اپنا last scene چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھے تو everyone پہ رہنے دیں اگر my content contact پہ کریں گے تو آپ کے موبائل میں جو number save ہیں صرف وہی دیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ نہ دیکھے تو nobody بگھر دیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد کا جو option نظر آتا ہے وہ ہم کو آتا ہے profile photo کا جو profile picture آپ لگاتے ہیں اس کو آپ چاہتے ہیں کہ کون کون دیکھے everyone ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ my contact دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے nobody یعنی کہ اگر آپ کے موبائل کے جو number save ہیں وہ دیکھیں یا کوئی دیکھ سکتا ہے یا کوئی بھی نہ دیکھیں ادھر آپ اس کو بھی جو ہے change کر سکتے ہیں اس کے بعد about آگا یعنی کہ آپ نے اپنے مطلق اگر کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو کون کون دیکھ سکتا ہے اس کا بھی وہی ہے کہ آپ کو سب دیکھ سکتے ہیں یا کہ آپ کے جو ہے contacts دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو موبائل میں number save ہیں یا nobody یا کوئی بھی نہ آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آ گیا اس کے بعد read receipts اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے groups یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے setting ہے اس کو جو آپ لازم دیان سے دیکھیں کیونکہ بعض دفعہ جو ہے آپ اگر کوئی business man ہے یا کسی طرح بھی آپ بہت سے groups کو join کیا ہوا ہے اپنے ورک کے مطابق اپنے کام کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو ان groups میں آپ کا number ڈونڈ کے آپ کو آگے کسی اور group میں جو ہے وہ آپ کو add کر دیتے ہیں لیکن آپ اس میں add نہیں ہونا چاہتے اور آپ اس طرح اس group کو leave کر کر کے جو لوگ آپ کو دوسرے groups میں add کرتے ہیں آپ تھاک چکے ہیں تو یہ setting آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے جیسے آپ groups پہ جو ہے کریں گے who can add into group ٹھیک ہے کون ہے جو آپ کو دوسرے groups میں add کر سکتا ہے اس میں آگیا everyone یعنی کہ ہر کوئی یا جو آپ کے mobile کے اندر number save ہیں یا اس کے بعد یہ تیسرے number پہ جو option ہے یہ سب سے کمال کا option ہے ادھر آپ اپنے جو number save ہیں ان میں سے click کر سکتے ہیں اس طرح جن جن کو آپ click کریں گے صرف وہی آپ کو دوسرے groups میں add کر سکتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو add نہیں کر سکتا اور یہ جو نیچے green color کا آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے اس پہ کریں گے تو جن لوگوں کو آپ نے select کیا آپ کو صرف groups میں وہی add کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے نیچے live location آگی location ڈینے دے اس کے بعد block آگیا block contact تو اس کو آپ click کر دیں ٹھیک ہے دوستو ادھر آپ کو اگر کوئی بندہ تنگ کرتا ہے جس کے آپ messages سے تنگ آگئے ہیں تو آپ اس کو ادھر آکے block کر سکتے ہیں تو یہ جو اوپر یہ جو بنا ہوا ہے نشان سا پلاس کے ساتھ ایک cartoon سا بنا ہوا اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کے جو جتنے بھی mobile میں number save ہیں وہ سارے آ جائیں گے آپ ادھر سے کسی کو بھی block کر سکتے ہیں اور ادھر سے اگر آپ واپس آکے اگر اس کو unblock کرنا جاتا ہے تو ادھر سے آپ اس کو unblock کر سکتے ہیں جن نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ finger print lock جن mobile میں finger print ہے وہ ادھر سے اس کو on کر کے finger print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو finger print بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھ بات کریں ٹھیک ہے دوستو last year یہ سارا ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں security security ادھر سے آپ unblock کر دیں آپ کا جو whatsapp ہے وہ secure رہ جائے گے ادھر two step ہے ادھر آپ code دے کے یعنی کہ آپ کا mobile کو آپ کی permission کے بینا آپ کا whatsapp کوئی اور بندہ نہ چلا سکے ادھر آپ کوئی بھی code دے کے اس کو next next کرتے ہیں دو دفعہ مانگے گا تو آپ اس کو جو ہے code بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے کہہ رہا ہے change number change number ادھر آپ اپنا وہی والا سین ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں delete my account delete my account پہ آپ کر کے ادھر آپ کو وہ change number کا بھی option دیتا ہے نیچے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے delete کرنا ہے تو بھی ادھر اپنا سب سے پہلے اپنا country select کریں ٹھیک ہے جس country سے آپ ہو اس کے بعد ادھر نمبر دے کے اور delete my account پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جیسے میں ادھر دیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر لکھنے کے بعد ادھر آپ delete پہ کلک کریں گے جیسے آپ delete پہ کلک کریں گے وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم کو جو ہے reason بتاؤ کہ کیوں آپ جو ہے delete کرنا چاہتے ہیں ڈیوائیس میں اپنا یعنی کہ جو ڈیوائیس ہے جس سے میں نیٹ یوز کرتا ہوں وہ بدلنا چاہتا ہوں میں اپنا موبائل کا جو نمبر ہے وہ بدلنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کچھ حرصے کے لیے باندھ کرنا چاہتا ہوں وٹس اپ is missing feature ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ وٹس اپ جو ہے وہ کچھ چیزیں مس کر رہا ہے وٹس اپ is not working وٹس اپ جو ہے کام نہیں صحیح کر رہا یا اثر اس پہ آپ کوئی بھی کر کے delete my account پہ click کریں گے تو آپ کا جو account ہے وہ delete ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں notification ٹھیک ہے دوستو notification میں آپ دیکھیں کہ جو ہے اس میں آپ کو وہ message سب سے پہلے ہے message میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو ہے notification tune وہ آپ کی کیا ہونی چاہیے اگر آپ اس کو click کر کے آپ جو ہے اپنے media story سے کوئی بھی tune جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی message آئے تو وٹس اپ پہ تو وہ کونسی آپ کے جو بیل ہے اس کے بعد vibrate آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ vibrate on کرنا ہے جو off کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو light ہے وہ کس color کی ہونی چاہیے جب آپ کو message ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جو ہے کوئی بھی color کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کو group کا کوئی notification آتا ہے یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے groups join کی ہوئے ہیں کہ آپ groups کی lights اور bell بغیرہ الہدہ رکھیں تاکہ اگر آپ وائل pocket میں ہے تو آپ کو بتا ہو جائے کہ آپ کو personally کسی نے message کی ہے کہ groups میں کسی نے message کی ہے تو ادھر سے بھی آپ اس کا جو ہے color اور اس کی bell یہ وہ سب کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد end option آتا ہے calls کا ٹھیک ہے calls آپ اس پہ آپ click کریں گے تو ادھر سے بھی آپ اپنا media storage سے کوئی بھی جو ہے tune جو ہے وہ select کر کے تو اس کو لگا سکتا ہے جیسے آپ کو call آئے گی وہ tune ہو جائے گے اور vibrate کو بھی آپ on office میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے ہم کو option نظر آتا ہے data and storage uses ٹھیک ہے دوستو ادھر ہم اس کو click کریں گے تو ہم کو بتاتا ہے کہ network uses two point eight and be sent three zero three seven eight point seven and be received storage zero kb ٹھیک ہے media auto download ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ when using mobile data یعنی کہ mobile data آپ کب use کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ click کریں گے تو ادھر آپ کو وہ پوچھتا ہے کہ audio video documents کس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر کسی پہ بھی ہے اس میں سے click کر دیں تو آپ کا جو موبائل کا data ہے وہ اس پہ وقت use ہوگا وین کنیکٹ ٹیڈ اور وائی فائی ٹھیک ہے وائی فائی آپ کا بھی use کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں نے all پہ لگایا جانے کہ جب آپ وائی فائی use کر رہا ہوں تو اس پہ آپ تمام کام کر سکے یہ نہیں کہ آپ جو ہے آڈیو جو ہے وہ downloading نہ کر سکے اس پہ all کر دیں نا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہم سے کہتا ہے call setting call setting ادھر سے آپ کر سکتے ہیں data یعنی کہ آپ کے data کے کیا coverage ہے آپ کا data اچھا ہے کیا اس مطابق آپ اس کو جو ہے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے ہمارا آتا ہے help help یا آ کے آپ جو ہے کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس پہ click کر سکتے کونٹیکٹ ساس ٹھیک ہے یعنی کہ آپ what's app کے جو owner ہے یعنی کہ جو اس کو company ثمبال رہی ہے آپ ان سے جو کسی قسم کی help لے سکتے ہیں اس پہ click کریں گے تو یہ direct آپ کا جو ہے وہ آپ کو net سے رابطہ آپ کا کروا دے گا جیسے میں ادھر for example click کرتا ہوں ادھر میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم کو یہ جو ہے describe your problem ادھر ہم اپنی problem لکھیں گے اور next کریں گے تو ہمارا جو problem ان تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد terms and privacy click کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہم کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ ادھر سے آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ان سے help لے سکتے ہیں اس کے بعد invite friends آتا ہے invite friend پہ آپ جو جب click کریں گے تو ادھر آپ آپ اپنا friends کو invite کر سکتے ہیں یعنی کہ وائبر سے ٹینگو سے instagram سے facebook سے مسینجر سے کہیں سے بھی آپ اپنا friends کو invite کر سکتے ہیں whatsapp پہ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس option بچتا ہے وہ ہمارے پاس بچتا ہے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی basic settings whatsapp کی یہ آپ اگر whatsapp یوزر ہیں تو آپ کو جو ہے لازم آنی چاہیے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو جو ہے helpful لگی ہوگی اچھی لگی ہے جو لوگ expert ہیں whatsapp میں وہ تو کہتے ہوں گے کہ ہم کو بوری کی ہے اور جو new user ہیں ان کے لیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ helpful ہوگی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات